اگر میں خوش آمدید ناظرین ہم آپ کو زلہ قرم لیے چلتے ہیں دی بورڈر ایریا بیٹوین افوانستان این پاکستان جہاں پر ایک بہت ہی اندوناک واقعہ ہوا زمین کے بزار جھگڑے پر یہ واقعہ ہوا پینتالیس کے قریب افراد جو ہیں اس جھگڑے کے اندر لکمہ اجل بنے ہمارے جو ریپورٹر ہیں وہاں پر خان عفضل ساتھ ان سے میں نے پوچھا کہ اس ابھی تک جانی نقصان کتنا ہے صورتحال کیا ہے یہ جھگڑا اتنی شدت کیوں اختیار کر گیا اور کے پی کے جو چیف منسٹر ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہر جگہ پر وہ بڑے پاپولر ہیں تو حکومت کی طرف سے ابھی تک کیا ہوا تو انہوں نے ان تینوں سوالوں کے ہمیں یہ جواب دیے فارکین کی مابین جڑپو کرسے صلاح آج چھٹی روز بھی جاری ہے جس میں اب تک انانچاس اپراد جا بھاک جبکہ ایک سو نوے اپراد زخمی ہو گئے ہیں زلی انتظامیہ اور امن جرگہ نے فارکین کی مابین کافی حد تک کمیابی حاصل کی ہے جبکہ پاڑا چمکنی اور کارمان کے مابین جاری جڑپے رکوانی کی کوشش کی جا رہی ہے فارکین کے بارہ انتہائی تشویشناک زخمیوں کو پشاور منتقل کر دیا گیا ہے زلبر میں معمولات زندگی بری طرح متاثر ہے زلی انتظامیہ کی مطابق اپر کرم کے علاقہ بوشہرہ اور مالیخیل قبائل کے مابین جڑپے شروع ہوئی تھی جو کہ بعد آزاں پھر کاوارانہ رنگ اختیار کر کے زلہ کرم کی دیگر مقامات تک پیل گئی ایسے وقیات پہلی بھی رونما ہوئے ہیں کرم کے سماجی رہنما ہو محمود جان توری اور عوام کا یہ کہنا ہے کہ صبائی حکومت کا اب تک کوئی عملی کام نظر نہیں آیا صرف چند روز قبل وزیرالہ کا یہ بیان آیا تھا بس اگر صبائی حکومت سنجیدگی سے یہ مسئلہ لیتی تو بات یہاں تک نہ پہنچتی مگر زلِ قرم میں اس قسم کے فسادات کا سر اٹھانا حکومت کی نہالی کے باعث پیش آئی کیونکہ جب جرگہ کا ایک مسئلہ کو حل کر دے تو ان کی امبلیمنٹیشن کرنا حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے جبکہ یہاں حکومت تمشائی کا کردار ادا کرتی ہے جس سے یہ فسادات شروع ہوتی ہے کسی بھی ملک کے اندر اس قسم کا جھگڑا جس میں پچاس کے قریب افراد لکم آجل بن جائیں اور باقاعدہ جنگ کا سماں ہو اور کوئی اتنی دور کی بھی بات نہیں ہے کیتنے انکہ تو افغانستان پاکستان کا بورڈر ہے لیکن آپ آرام سے گھنٹوں میں ایکسس کر سکتے ہیں اور یہ وہ جگہ ہے جو تاریخی اہمیت کی حامل ہے سنسٹیو ایری ہے لیکن حکومت کی ریٹ یہاں پر موجود ہے تو یہ اتنا بڑا فساد کیوں ایکسپینڈ کیس طرح ہو گیا محمود جان بابر بیورو چیف سما ٹی وی ہمیں جوائن کر رہے ہیں پشاور سے محمود جان یہ ایکسپینڈ کس طرح کر گیا چھے دن سے جاری ہے مجھے بہت ٹیلیفون کالز آئے لوگوں نے کہا جی کہ وہاں سے خبریں کیا ہیں تو ہمارے کارسپونڈنٹ ہمیں خبریں دے رہے تھے لیکن جب میں افیشل سے بات کرتا تھا ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا جی بہت شکریہ طلیل صاحب ایک تو جس طرح آپ باقی جگہوں پہ دیکھتے ہیں تو وہاں پر ایک وار ایک آنمی ہوتی ہیں تو یہاں کی بھی ایک وار ایک آنمی ہیں یہاں پہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے لیے یہ جنگ جو ہے یہ ایک ان کے روزگار کا بھی حصہ بنا ہوا ہے اور وہ اس جنگ کو شروع کرتے ہیں اس شاملاتی زمین سے جو کہ چار مختلف مقامات پہ اس وقت ہیں میں ذروں ان کے نام لے لوں کنج علی زی بوشیرا شورکو اور بالشخل یہ شاملات ہیں ان کا فیصلہ ہونا ہے انگریز کے دور میں شاید ان کا فیصلہ سب سے پہلے ہو چکا تھا انیس سو پانچ میں انیس سو تریالیس اور انیس سو چوالیس میں لینڈ سیٹلمنٹ کا مسئلہ ہے لوگ کہتے ہیں کہ لینڈ سیٹلمنٹ ہو جائے تو پھر یہاں پہ کوئی لڑائی نہیں ہوگی لیکن حیرت کی بات ہے کہ جتنے بھی قبائلی علاقہ تھا اس میں یہ واحد جگہ ہے جہاں پہ سب سے پہلے لینڈ سیٹلمنٹ ہو گئی تھی لیکن پھر بعد میں یہاں کے جو مخصوص حالات ہیں اس میں سے لوگوں نے فائدہ اٹھایا اور یہ جنگیں جب یہاں شروع ہوتی ہیں تو وہ زمین سے شروع ہوتی ہیں وہ کسی گاڑی میں ایک دوسرے کو گورنے سے شروع ہوتی ہیں وہ کسی کو کندہ لگنے سے ہوتی ہیں اور پھر وہ ہوتے ہوتے جب بندہ ہارنے لگتا ہے تو فوری طور پر آواز لگاتا ہے کہ دیکھیں یہ میں تو سنی تھا تو اس نے مجھے مار دیا وہ کبھی کبھی آواز مارتے ہیں کہ جی دیکھیں میں شیعہ تھا تو اس نے مجھے مار دیا تو وہ پھر مذہب جو ہے وہ ہتیار کے طور پر استعمال شروع ہو جاتے لیکن ایک اور طرف میں آپ کا اشارہ کرنا چاہتا ہوں پرسو آپ کو یادو وزیراللہ خیبر پختنخواہ نے بنو میں بہت بڑا ایک خطاب کیا تھا اور جاکہ انہوں نے بنو کا مسئلہ حل کیا تھا یہاں سے کتنے فاصلے پہ ہے بنو اور جب یہ لڑائی ہو رہی تھی تو وہ وزیراللہ بنو میں خطاب کر رہے تھے تو میرا خیال ہے کہ پریارٹیز کا مسئلہ ہے وہ بنو میں یہ مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں لیکن یہاں پہ نہیں شاید حل کرنا چاہتے وہ شاید یہاں پہ تب بھی آئیں گے جب یہ مسئلہ اتنا پہل جائے گا کہ پھر کسی کو سنبالنا ممکن نہیں ہوگا گورننس کا سب سے بڑا مسئلہ ہے تلت صاحب گورننس کا یہ ہے کہ جب حالت امن ہوتی ہے تو پھر اس میں کوئی ہاتھ نہیں مارتا جیسے ہی لڑائی شروع ہو جاتی ہے پوری کی پوری مشینری جو ہے اچھا محمود اگر میں کسی اور زہوے سے پوچھ پوں آپ سے کہ جب یہ قبائلی علاقہ جات تھے جب یہ کرم ایجنسی تھی اور اس کے بعد باقی دوسری ایجنسی تھی تو تب یہ کہا جاتا تھا کہ یہاں پر اس قسم کے واقعات اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ یہ ان کا ادغام نہیں ہوا یہ زم نہیں ہوئے مین سٹریم کے اندر مین سٹریم سے دور ہیں تو اب تو مین سٹریم کا حصہ بھی بن گئے ہیں گورننس ویسی کی ویسی دیکھیں یہ تو پہلے سے آپ کو پتہ ہے تعلیمیافتہ لوگ ہیں یہاں پہ تعلیم کی رشو بہت زیادہ ہے اور یہاں کا مسائل جو ہیں وہ باقی پاکستان سے الگ ہیں کیونکہ افغانستان میں بھی اگر کوئی ایسا تھا کہ جو پاکستان میں حالات کو خراب کرنا چاہتا تھا پاڑا چنار میں حملہ کرتا تھا پاڑا چنار میں کوئی حالات خراب نہیں ہوتے تھے تو پھر لور کرم سے حملے شروع ہوتے تھے پھر ان دونوں کے ساتھ نیچے ہنگو لگا ہوا ہے اور یہ پورا ایک خطہ ہے یہ ریجن ہے جہاں پہ یہ مسائل جو ہیں یہ ان کے اثرات ایک دوسرے پہ پڑتے ہیں اور جب یہ بات سوشل میڈیا کے ذریعے باہر جاتی ہے کہ وہاں تو ہمارے اتنے لوگوں کو مار دیا گیا تو باہر کے پورے صوبے میں پھر اس کے اثرات ہوتے ہیں وہ دوسری بات ہے کہ لوگ باہر کسی اور علاقے میں اس کی بنیاد پہ لڑائی نہیں ہوتی لیکن ایسی چیزیں ہوتی ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ معاملہ جو ہے وہ سو فیصد دونوں فریقوں سے پوچھیں وہ کہیں گے زمین کا مسئلہ ہے لیکن دونوں سے پوچھیں گے تو وہ اس کے لئے مذہب کا نام ضرور استعمال کریں گے دونوں طرف مسئلہ ہے ایک طرف مسئلہ نہیں ہے اور میرا خیال ہے کہ اس وقت تک یہ مسئلہ حل نہیں ہو اس میں تو آپ کو یاد ہوگا تو مری میں بھی اس میں ایک معایدہ ہوا تھا اور ہر جگہ اس میں معایدے ہوئے ہیں معایدے پہ عمل درامت نہیں ہوا تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کا اس میں بہت بڑا کاروبار بھی ہیں تو اللہ کرے کہ یہ مسئلہ حل ہو لیکن جب تک یہ لوگ ہیں تو میرا خیال میں یہ مسئلہ حل اتنی آسانی سے نہیں ہوا بہت شکریہ آپ کا لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ ریاست کا کام ہے اس قسم کے کانفریکٹو ریزولف کرنا جنگل کے اندر اگر آپ بس رہے ہوں تو پھر تو یہ سمجھ آتی ہے کہ آپ کی بندوق سے یا آپ کی زبان سے اور ذہن سے معاملہ تاہہ ہوگا اگر آپ پاکستان کے اندر رہ رہے ہیں اور چیف نسل صاحب یہ فرماتے ہیں کہ وہ بہت مقبول ہیں اور گورننس میں ان کا ثانی نہیں ہے ان کی موجودگی میں ان کی جوریس ڈکشن میں پچاس افراد کا اس طریقے سے جاں بھاک ہو جانا سات آٹھ دن کے اندر یہ معاملہ چلتا رہنا یہ بہت ہی شرمندگی کی اور خوف کی بات بھی ہے جلس جاتا زمین کے بزار جھگڑے پر یہ واقعہ ہوا پینتالیس کے قریب افراد جو ہیں اس جھگڑے کے اندر لکمہ عجل بنے ہمارے جو ریپورٹر ہیں وہاں پر خان عفضل صاحب ان سے میں نے پوچھا کہ ابھی تک جانی نقصان کتنا ہے صورتحال کیا ہے یہ جھگڑا اتنی شدت کیوں اختیار کر گیا اور کیپی کے جو چیف منسٹر ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہر جگہ پر وہ بڑے پاپولر ہیں تو حکومت کی طرف سے ابھی تک کیا ہوا تو انہوں نے ان تینوں سوالوں کے ہمیں یہ جواب دیئے فارکین کی مابین جڑپو کرسے صلاح آج چھٹی روز بھی جاری ہے جس میں اب تک انچاس اپراد جا بھاک جبکہ ایک سو نوے اپراد زخمی ہو گئے ہیں زلی انتظامیہ اور امن جرگہ نے فارکین کی مابین کافی حد تک کمیابی حاصل کی ہے جبکہ پاڑا چمکنی اور کارمان کے مابین جاری جڑپے رکوانی کی کوشش کی جا رہی ہے فارکین کے بارہ انتہائی تشویشناک زخمیوں کو پشاور منتقل کر دیا گیا ہے زلہ بر میں معمولات زندگی بری طرح متاثر ہے زلی انتظامیہ کی مطابق اپرکرم کے علاقہ بوشہرہ اور مالی خیل قبائل کے مابین جڑپے شروع ہوئی تھی جو کہ بعد ازاں پر کعورانہ رنگ اختیار کر کے زلہ قرم کی دیگر مقامات تک پیل گئی ایسے وقیات پہلی بھی رونما ہوئے ہیں قرم کے سماجی رہنما ہو محمود جان توری اور عوام کا یہ کہنا ہے کہ صوبائی حکومت کا اب تک کوئی عملی کام نظر نہیں آیا صرف چند روز قبل وزیرعالہ کا یہ بیان آیا تھا بس اگر صوبائی حکومت سنجیدگی سے یہ مسئلہ لیتی تو بات یہاں تک نہ پہنچتی مگر زلہ قرم میں اس قسم کے فسادات کا سر اٹھانا حکومت کی نہالی کے باعث پیش آئی کیونکہ جب جرگاہ ایک مسئلہ کو حل کر دے تو ان کی امبلیمنٹیشن کرنا حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے